آؤ سجا کے مہے فیل سرکار دیر تک ہم گنگو نائنات کے اشیاء محترم جناب جیسا کہ آپ نے کوہنور اکیڈمی کے مقصد کو جانا یقینا یہ ایک اونچا مقصد اور آپ حضرات کی دعائیں آپ حضرات کا تعاون ہم اگر ان کے ساتھ شامل حال لہا تو انشاءاللہ یہ اکیڈمی ایک کارہ نمائیہ انجام دے گے اس لیے کہ اس کا مقصد ہے بچوں کو میمار بنانا بچوں کے اندر تعلیم کیا شوق پیدا کرنا بچوں کے اندر بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چنانچہ اگر ہر والدین اس فکر کو اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لے تو یقینا ان کا بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ تعلیم وہ چیز ہے کہ اگر بچہ آپ کا زیور تعلیم سے آراستہ ہو گیا تو وہ قوم کا میمار بنے گا اور اگر آپ نے اس بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے کہ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمن جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمن اس قوم سے تاریخ کے میمار نہ مانگو یہ ایسا ہی انجام ہوگا پھر ہمیں قوم کا کوئی میمار نہیں ملے گا اس لیے کوہنور اکیڈمی کا آپ حضرات ساتھ دیں ان کے حوصلے کو بڑھائیں ان کے جذبے کو محمیز دیں انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قصبہ ولید پور تعلیم کے میدان کے افق پر جگمگائے گا اور تعلیم کے میدان میں انشاءاللہ آگے بڑھے گا اس کے بعد میں بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اور اس پروگرام کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آلی جناب ماشٹر محمد شمیم انور انساری صاحب بیشٹ ٹیچر ایوارڈ پریسپل پراتمک ودیال مڑھا زلہ موکو کی محترم تشریف لائیں اور اس عنوان سے اپنا اظہار خیال فرمائیں جناب سدر محترم آج ولید پھور کی سرزمین پر منقض ہو رہا اپنی نویت کا پہلا پرگرام جو کوہنور اکیڈمی کے ذریع احتمام منقض ہو رہا ہے میں ان تمام اراکینیں کوہنور اکیڈمی کو مبارک بات دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے انہیں پر خلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو کام قوم کے ذمہ داروں کا تھا یا قوم کے پڑوں کا تھا وہ کام نور حالوں کے ذریعے شروع ہوگا ہے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب عرصت جمال صاحب سابت چیئرمین مہو جو ایک مفقر بھی ہیں اور اچھے مبلک بھی ہیں جو قوم کا درد بھی رکھتے ہیں اور پچوں کے اندر تعلیمی شعور تعلیمی بیداری اور کس طریقے سے ان کے اندر علم کی روشنی پیدا ہو اس کے لئے فکر مند بھی رہتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ آپ کی پیچھ میں موجود ہوں گے تب تک مجھنا چیز کو آواز دے کر میں اس لائق تو نہیں تھا کہ مجھے اس پرگرام میں بلائے آتا لیکن کوہنور اکیڈمی کے اراغین کا میں شب گزار ہوں کہ مجھے مدین کیا کیا آج کی اس پرگرام میں ہمارے اسٹائیس پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران اہل علم علم و عدب کے خوصصورت میمار بچوں کے مستقبل کے میمار ہمارے اسحت سے گرام مدارس کے ذمہ داران گاؤں کے ذمہ داران اور بچوں کے والدین جو موجود ہیں یہ اس بات کی زمانت ہے کہ جو موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر علم کی ایک للک ایک جستجو اور ایک فکر ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا تو وقت اور حالات کے بعد دوسرے شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ کیوں روئے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ کیوں روئے کہیں رونے سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا تو اگر نگاہیں ہیں دل کے اندر جذبات اور حسلیں ہیں تو ہمیں کام کی شروعات کرنی پڑتی ہے جس طریقے سے کوہنور اکیڈمی کے بچوں نے یہ ایک شروعات کیا ہے صرف ہم سوچتے رہتے کہ بچوں کے لئے یہ کرنا ہے تعلیم کے لئے یہ کرنا ہے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو بس ہو چکا پہل تو ہونی چاہیے کوئی آگے آئے گا تب ہی پہل ہوگی مداریس کے جو طلبہ ہمارے ہیں میں بہت صاف جملوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی احساس کم تری کے شکار ہو جاتے ہیں شکار اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم عالم بن جائیں گے تو کیا ہوگا ہم حافظ بن جائیں گے تو کیا ہوگا لیکن شاید انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم بن جانے کے بعد بھی ایک حافظ بن جانے کے بعد بھی دنیا کے اندر ترقی کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر انسانوں کو درس دینے والی کتاب اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے ہمارے مدارس کے اندر ہے اسے قرآن کریم کہایاتا ہے جس کے کفاظ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر آج ریسرچ کا موضوع ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنس تاں بڑے بڑے بیگیانک بڑے بڑے مفقر اس بات پر فکر مند ہیں کہ جن بچوں کے دماغ صرف پانچ پاؤنڈ کے ہوا کرتے ہیں جس بچوں کے دماغ دس سے بارہ پاؤنڈ کے ہوا کرتے ہیں ایک ہی مقدس کتاب کو اپنے سیروں کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کے اندر کس طریقے سے رکھ لیتے ہیں اور تاہیاتا حیات پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اسے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی بھولتے نہیں ایک ہی ذہن کے اندر وہ کون سا گوثہ ہے ایک آئی ایس اور ایک پیسٹس بننے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں اس سے ہزار گناہ زخیم کتاب ہماری قرآن کریم ہے لیکن اس کو ہمارا بچہ یاد کرنیتا ہے اس کتاب کو یاد کرنے کے بعد وہ احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے کہ ہم نے تو حفظ کر لیا آگے راستے محدود ہیں نہیں اس کے راستے بہت وسیع ہیں آج حکومت بھی اس بات پر ہمارے مدارس کو جوڑ رہی ہے تمام ٹکنیکل ایڈیوکیشن سے جوڑا جا رہا ہے جو بچے مدارس کے ہیں اور عربی فارسی بورڈ سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ راستے محدود ہیں راستے بند کر دی گئے ہیں بلکل نہیں ہمارے مدارس کے طلبہ کے اندر اتنا شعور ہے اتنا علم ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی انورسٹی وہ تعلیم نہیں دے سکتی جو ہمارے مدارس کے طلبہ کے اندر میں وجود ہے ہم لوگ مسائبہ کرتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہر طلب کے لوگ ملتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ان کی زبان غلط ہوتی ہے وہ بولتے ہیں تو کہیں جے بولتے ہیں کہیں زہ بولتے ہیں کہیں زنگ بولتے ہیں تو کہیں جنگ بولتے ہیں ان کو بولنے کا شعور نہیں ہے مگر جب ہمارا مدارس کا طلبہ ہمارے مدارس کا بچہ جب وہی لفظ بولتا ہے تو اس کے اندر ایک سلیکہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے زبان اردو اردو زمان جتنی میٹھی زبان دنیا کے اندر کوئی زبان وہ جو بولے تو ہر ایک بات سے خوشبو آئے وہ جو بولے تو ہر ایک بات سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے جس کو اردو آتی ہے جس کے اندر شعور ہوتا ہے جس کے اندر تھنگ ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے مفقیر مبلل اور بڑے بڑے دانشور تکے کے لوگ کھڑے ہو کر سنتے ہیں کہ کس زبان میں بات کر رہا ہے وہ زبان کہاں ہے وہ زبان ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی آتی ہے ہمارے مقاتب کے اندر پڑھائی آتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بچے آگے بڑھنے سے کتراتے ہیں میں بہت خوش ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کوہنور اکیڈمی کے بچوں کو کہ ان لوگوں نے اس فکر کو اپنا فکر بنایا انہوں نے جو پیٹرن بنایا نیٹ پریچھا نیٹ پریچھا کے بارے میں ہمارے لوگ نہیں جانتے ہوں لیکن ہم لوگ چونکہ اسی فیلڈ کے ہیسے جانتے ہیں کہ نیٹ کیا ہے نیٹ پریچھا چونکہ آج کمپٹیشن کا غمانہ ہے امتحان کا غمانہ ہے ترقی وہی کرتا ہے جو امتحانات کو پاس کرتا ہے تو ایک پیٹرن بنایا گیا ہے حکومت کا ایک پیٹرن ہے کہ ایک سوال کے چار جوابات دیا جاتے ہیں ایسے کہہ دیا جائے کہ گسر میں کتنی سنتیں ہیں کتنے فرائض ہیں اس کے چار جواب ہیں اب جو صحیح جواب ہوگا اس جواب پر آپ کو ٹک کرنا ہوگا تو مانا جائے گا کہ آپ کا سوال صحیح ہے یہ پیٹرن ہے یہ طریقہ ہے جس کے اندر زبان کے ساتھ ساتھ اسلامیات ہے اللہ اپنے مدارس کے اندر جو پیٹرن بنایا گیا اس میں اسلامیات ہے دینی تعلیم ہے اور ساری کچھ اس کے اندر موجود ہے تو اس طریقے سے ہندی ہے انگلیش ہے بیان ہے گڑیت ہے سب کچھ ہے تو سارے پیٹرن کو ملا کر جو ایک پیٹرن بنا اسے نیٹ کہا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام ہمارے بڑوں کا تھا اس کام کی ذیمہ داری ہمارے بچوں نے لیا ہے تو ہمارا یہ ضرورت ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان بچوں کی بھرپور حوصلہ حضائی کی جائے ہم مدارس کے طلبہ کے حوصلہ حضائی فرمائیں وقت وقت پر ان کے کمپٹیشن کرائیں ان کے امتحانات کرائیں ان کو دوسرے پروگرام میں شرکت کرائیں تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور کھیل کود میں بھی ان کی دہنمائی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ صرف مدارس کے اندر پڑھائی ہو کھیل کود بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کے اندر آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو ہر طریقے کی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں اور کسی بھی کمپٹیشن میں جانے کے بعد ان کو سوچنا نہ پڑے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں بہر ہمارے ڈائیس پہ تمام حضرات موجود ہیں میں انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ہاں تو میں اپنی بات ہی پہ ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ اسلام علیکم مجرم مجرم